شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی باجوہ چیف کارڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز تمام وفاقی و اصبائی ملازمین کو السلام علیکم امید ہے آپ سب کیریت سے ہوں گے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہوں اور میسیج کنویے کرنا ہے آپ کو بجٹ کے حوالے سے تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں آپ کو پتا ہے کہ کل 29 مائے کو ہم نے وفاق کے اندر بھی اور تمام صوبوں کے اندر احتجاج ریکارڈ کروایا سلام پیش کرتا ہوں فیڈرل کے ان تمام بہنوں بھائیوں کو بزرگوں کو جو اس احتجاج میں آئے پنجاب خیبر پختونخواہ کے تمام اضلاع کے اندر جنہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا صوبائی اسمبلی لاہور کے سامنے جنہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا اور خیبر پختونخواہ کے بھائی اور بہنیں جنہوں نے صوبائی اسمبلی کے باہر دھرنا دی ہے وفاقی ملازمین کے لیے اہم ترین میسیج ہے کہ آپ ویڈیوز تو دیکھتے رہے شرم کا مقام ہے کہ جو ساتھی بغیر کسی وجہ اور بغیر کسی عذر کے اپنے دفاتر میں بیٹھے رہے اور جن تک پیغام پہنچا ہوا تھا قصور آپ کا بھی نہیں ہے بحثیت پاکستانی قوم ہم لوگ اتنے بحث ہو چکے کہ خواہ زلفکار علی بھٹو ہو ان کو جب شہید کروایا گیا تو کوئی باہر نہیں نکلا نواز شریف صاحب کی حکومت آئی جب ان کو بھیجا گیا تو کوئی باہر نہیں نکلا اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو معاملہ تھا تب کوئی باہر نہیں نکلا یہ تو کسی لیڈر یہاں اس کے لیے تھا یہاں پہ تو ملازمین اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کے لیے جو بینفٹ ان کو ملنا ہے یا کچھ ہے اس کے لیے کال دی جاری ہے اور تمام ملازمین کو یہ پتہ بھی ہے اگر ایک لاکھ اسی ہزار ساتھی فیس بک کے اوپر فالو کر رہے ہیں ہر اس ملازم کو پتہ ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جب اتفاق اتحاد سے نکلی ہیں بینفٹ ملے اور کل غیبر بخت انخواہ کے دھرنے میں بھی جو ان کی گورنمنٹ نے یہ بازے طور پر کہا ہے کہ آنے والے بجٹ کے اندر جو وفاق ترخواہوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گا اس سے ایک فیصلت جو ہے وہ زیادہ دیا جائے گا تو یعنی کہ وفاق سے جو ریلیف پہلے بھی ملتا رہا ہے سوبوں کے اندر جو ہے ہمارے ساتھیوں کو ملا خواہ وہ ڈسپیریٹی ریڈکشن الالاؤنس ہو پانچو ایڈھاک ریلیف الالاؤنسز کو عظم کروانا ہو گزشتہ سال رننگ بیسک پیکیو پر تیس یا پینتیس فیصد ہو یہ تمام چیزیں یہاں سے وفاق سے ہوئیں اور صوبائی ملازمین کو ملی ہیں اور پینشن اسلاحات جو آ رہی ہیں جو کٹوٹی ہونی ہے یہ ذہن میں رکھیے گا لیو ان کیشمنٹ کا ایشو تو پنجاب میں ہے اس نے صوبوں میں آنا ہے جو ہمارا کمیوٹ کے پیسے کٹ رہے ہیں جو پینشن کی اوپر نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں فیملی پینشن اور یہ ساری چیزیں یہ صوبوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوگی تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے ہاؤسرینڈ میڈیکل کنونس کے حوالے سے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹڈ ہاؤ کنٹیجن ملازمین کی ریکنرائزیشن ہاؤسرینڈ میڈیکل کنونس میں دو سو فیصد اضافہ اور اداروں کی جو پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے خاص اور پنجاب کی سکولوں کو جو پرائیوٹائز کر رہے ہیں اس کو کسی بھی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا پینشن کے اندر اضافے کے حوالے سے ہے پینشن بچانی تو ہے جو آل ریڈی پینشنرز ہیں بچارے بوڑے ان کی پینشن کے حوالے سے دس تاریخ کو یہی پہ دھرنے کی کال دی گئی آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ لائنز کی جانتے ہیں تمام سبائی ملازمین بھی انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے وفاقی ملازمین ٹھیک ہے گل دو ڈھائی ہزار ساتھی در موجود تھے اور سلام پیش کرتے ہیں تمام بھائیوں بہنوں کو جو 42 ڈگری سنٹی گریٹ کے اندر ادھر تھے آپ نے جو ایک ایک قدم چلا ہے جو آپ کا ایک ایک پسینے کی بوند بھی ہے انشاءاللہ تعالی وہ رائے کا نہیں جائے گی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ان تمام ساتھیوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ روزانہ کوئی پارٹ ٹائم کام کر رہا ہوتا ہے سبز ہلمٹ سر پہ چڑھایا ہے کوئی کریم اوپر چلا رہا ہے مجھ سمیت اپنی بھگمات کے سامنے چھوٹی چھوٹی خواہشات کے حوالے سے دس تاریخ جو ہے ایک دن 29 کا دن تو ضائع کر دیا ساتھیوں نے مگر جو آئے ہیں ان کی محنت زرائے گا نہیں جائے گی بہت اچھا میسیج ہم نے کنوے کیا ہے اور صرف کل کے دن ریڈ زون میں آنے کا صرف ایک مقصد تھا یہ بتانا کہ پورا من ہے پورا من رہیں گے پہلے بھی پورا من تھے میسیج ہمارا کنوے ہو چکا ہے اور یہ بھی میسیج کنوے ہو چکا ہے کہ یہ تو صرف کل وفاق کے کچھ لوگ تھے پاکستان بھر سے ملازمین آ رہے تو ساتھی اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ گرمی کی شدت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہر صورت میں ڈیسیبل ایمپلائز ہمارے کل یہاں پہ آئے ہوئے تھے تمام صوبوں میں ڈیسیبل الاؤنس جو ہے وہ زیادہ ہے ہمارے صرف چار ہزار ہے چھ ہزار کی ڈیمانٹی یہ تمام چیزیں ہیں یہ تب ہی پوری ہوں گی جب یہاں پہ آپ آ کے پہنچیں گے ایک دفعہ پھر سے تمام یونینز اسوسییشنز خاص طور پہ ہماری فیڈرل کی جس میں سی ڈی اے سے ہمارے امان اللہ خان صاحب اظہار عباسی صاحب پاشا گروپ کے عامر خان صاحب پی ڈی 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 سے شوکت سلہری صاحب اسلام الدین صاحب زشان شاہ صاحب سیف اللہ علوی صاحب ایڈوکیشن کی اگر بات نہ کی جائے ہماری تمام کمیونٹی جو ایڈوکیشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کالیجز ٹیچرز اسوسییشن ازر عوان صاحب فضل مولا صاحب نون ٹیچنگ سے حامد شاہ صاحب ستین صاحب سردار صدیق صاحب شفقت صاحب تمام کمیونٹی انجمن اسادزہ جو بیچ میں ایک تفریق بھی تھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وہ تمام ساتھی ادھر موجود تھے ہاؤسنگ فونڈیشن سے ہمارے ساتھی مجسر صاحب سٹیٹ آفیس سے راجہ ساجد صاحب سیریز ہے نیشنل سیونگ سے موبین صاحب قائد آزم یونیورسٹری کے ساتھی ہمارے نہیں پہنچے تھے اسلامی یونیورسٹری کے ساتھی کسی وجہ سے نہیں آسکے فیڈرل سیکیٹریٹ کور کمیٹی سیڈی اے پیڈی بیوٹی نیشنل سیونگ ایڈی پی آر پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ڈال پاکستان آرڈیٹ اکاؤنٹس کے ساتھی سیریز آف ہماری یونین اسسوسییشن سے ہمارے پوسٹ آفیس کے ساتھی ریلوے سے ہمارے ریلوے ورکر یونین کے وسیم شاہ صاحب اور ان کے ساتھی ایک لمبی لسٹ ہے کچھ ساتھیوں کے نام رہ بھی گئے تو آپ سب کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں بھرپور تیاری رکھیں تمام ہماری صوبائی کی عادت جو ہے اس کے لیے میسیج ہے اور امپلائیس کے لیے خاص طور پر میسیج ہے میں واضح کرتا چلوں کہ ہمارے بہت سے ساتھی جو ہے ناگہانی طور کے اوپر کل بیمار بھی ہو گئے کچھ ان کے اشیوز بھی کریئیٹ ہوئے مگر الحمدللہ ایک بہت زبردست احتجاج ہم نے ریکارڈ کروایا آپ ملازمین کا کام ہے میں پھر واضح کر رہا ہوں اس میسیج کو شیئر کریں قائدین آتے ہیں نہیں آتے رحمان باجوا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ نے پور امن طور کے اوپر یہاں پہ آنا ہے کو یہاں پہ ہوگا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو اور انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جب اپنا کافلہ آزمو یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہے گا جہاں سے چاہیں گے رستا وہیں سے نکلے گا بطن کی مٹی مجھے ایڈیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چچما یہیں سے نکلے گا اپنے حصے کا قائدین کام میں اور میرے سمجھے دیگر قائدین کر رہے ہیں میکسیمم اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں فیننشل ریسورسز بھی ابھی تک آپ کو فنڈنگ کا نہیں کہا گیا انشاءاللہ تالہ اس سوالے سے بھی میں اس کے بعد میسیج اور اکاؤنٹس دیٹیل دے دیں گے کہ آپ اگر نہیں بھی آ سکتے تو جو ساتھی کمز کم آئے ان کے بہتر طریقے سے ہم انتظامات کر سکیں انہیں کھانا بغیرہ تو پروائیڈ کر سکیں تمام ساتھی اس میسیج میں بھی ڈیٹیل دے رہا ہوں ایک ہی نمبر ہے 0332517956 جیس کیس ایزی پیسہ بھی اسی بھی ہے اور ایچ بیل کا اکاؤنٹ نمبر ہے 224979000668 یہ میں میسیج بھی کر دیتا ہوں تمام ساتھی جن کی کچھ جینئن ایشو ہے وہ تو بے شک فنڈنگ کے ذریعے جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں مگر تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ فیکٹر ہے اس میسیج کو شیئر کریں یہاں پہ تمام ساتھیوں نے آنا ہے وجہ اب دس تاریخ کو پیش ہو رہا ہے جو سات اور آٹھ تھا ایک دن پہلے تو ہم نہیں جائیں گے وجہ والے دن آئیں گے اور اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو یہ ذہن میں رکھیں یہ دھرنا پھر کنٹینی ہوگا یہ واپس نہیں ہوگا دس تاریخ سے آن ورڈ اگر ہمارے نیگوسیشن پوزیٹیو ہمارے مرزی کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر دس تاریخ سے آگے یہ دھرنا کنٹینیو رہے گا اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ نے آنا ہے بہت شکریہ